بسم اللہ الرحمن الرحیم لباس جس میں اللہ کی حکمات کی اطاعت ہو اس کے حدود کو مد نظر رکھا گیا ہو جو اللہ کی رضا کے مطابق پہنا اڑا گیا ہو اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہو معاشرے کو برادری کو اپنے شوہر کو اپنی سہیلیوں کو راضی کرنے اور ان کی ناراضگی اور ان کے سوال جواب سے بچنے کے لیے نہیں رب کے سوال سے بچنے کے لیے رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے برادری کی ماننے کے لیے نہیں سوشل نامز کو اور فیشن ٹرینڈز کو ماننے کے لیے نہیں رب کو ماننے کے لیے جو بنایا گیا ہو وہ لباس تقویٰ کا لباس ہے کیا تقویٰ ہے وہ لباس جو اس خوف سے بنایا گیا اس ڈر سے بنایا گیا کہ اگر ایسا نہ بنایا تو رب ناراض ہو جائے گا جس نے لباس کو بنانے کے لیے مال دیا ہے جس نے لباس کو بنانے کے لیے صخت مند آزاد دیئے ہیں گاڑیاں دی ہیں سواریاں دی ہیں کہ میں جاتی ہوں اور میں بنا لیتی ہوں اس کی ناراضگی کا خوف جب لباس بناتے ہوئے غالب آگیا وہ لباس لباس تقویٰ ہوگا یہ خوف جب لباس بناتے ہوئے اور پہنتے ہوڑتے ہوئے غالب ہو گیا کہ اس کا اس لباس کے پہننے پر اللہ کا سوال ہے اللہ کے سوال اس کے پوچھ گیج اس کے حساب کتاب اس کی سزا جزا کے سوال سے اس کے جہنم کے وہ لباس جس کے لئے قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے جہنم کے لباس کاٹے جا چکے وہ لباس جو جنت کی اطلس دیبہ حریر کے حرس میں بنایا گیا وہ لباس سو تقوی ہے کہ کہیں میں اطلس کے کہیں میں دیبہ کہیں میں حریر کے لباسوں سے محروم نہ رہ جاؤں اس لباس کو بہن کے وہ لباس لباس سو تقوی ہے کہیں میں جہنم کے کتران اور گندگ اور تارکول کے لباسوں سے اڑا نہیں دی جاؤں یہ لباس لباس و تقویٰ ہے لباس و تقویٰ کا پیمانہ کیا ہے حدیث کے حوالہ جازے بات میں کبھی بھی اور کوئی بھی قرآن کا دائی کوئی بھی قرآن کا مولم حدیث اور قرآن کی لوجک اور دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا لباس و تقویٰ کے کچھ پیمانے ہونے ضروری ہیں پیمانے کیا ہوں گے لباس و تقویٰ کے سب سے پہلا پیمانہ اس کو ساتر ہونا ضروری ہے پہلے پوائنٹس لیکھ لیجئے پھر ان سب پوائنٹس کے لیے میں حدیث اور سنت کے واقعات کا حوالہ دے کر ان پوائنٹس کے درست ہونے کو ثابت کر دوں گی کیونکہ قرآن کہتا ہے نا ہاں تو برحان کو منکنتم سوادقین اپنی دلیل نہ ہو اگر تم سچے ہو لباس و تقویٰ کی پہلی پی ریکوزٹ اس کو ساتر ہونا ضروری ہے یہ آئے تھی اس کا دواز آج کی آئے تھی اس کا جواز ہے پہلی پری ریکوزٹ لباس و تقویٰ کی کہ اس کا ساتر ہونا ضروری ہے دوسرا یہ کہ وہ لباس چست نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ ٹائٹ اوور فٹڈ نہیں ہونا چاہیے تیسری بات کہ وہ لباس باریک اور کرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے چوتھی بات کہ وہ لباس عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے مشابہ یعنی ملتا جلتا نہیں ہونا چاہیے اگلی بات کہ وہ لباس غیر قوموں سے یہود نظارہ حنود سے مشابہت رکھنے والا نہیں ہونا چاہیے چند کے لئے ہم کہتے ہیں تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین ہے ان کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہونا چاہیے لباس و تقویٰ کا اگلی پیمانہ اس میں اسراف اوور سپینڈنگ اسراف اور حد سے گزر جانے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اس میں ریا اور دکھاوے کا انصر نہیں ہونا چاہیے اس میں تقبر کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے یہ بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں جو ایک لباس کو لباس و تقویٰ بنا دیتی ہیں ساتر چست نہ ہو باریک نہ ہو مردوں کا اور عورتوں کا آپس میں مشابہت رکھنے والا نہ ہو غیر قوموں سے مشابہت نہ رکھے اس میں اسراف نہ ہو ریا اور تقبر کے اناصر پیچھے متحرک نہ ہو ٹرگنگ فورس ریا اور تقبر نہ ہو یہ ہے لباس و تقویٰ اللہ حوالہ اللہ حوالہ اللہ حوالہ اللہ حوالہ اللہ حوالہ موسیقی